جو بھی مصیبت تمہارے اوپر آتی ہے وہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے اور اللہ بہت معاف کرنے والا ہے یعنی کہ جو بھی مصیبتیں آپ کی لائف میں آ رہی ہیں وہ directly proportional ہیں ان گناہوں کے ساتھ جو آپ نے کیے تھے تو اگر ہم ان گناہوں سے توبہ کر لیں تو یہ مصیبتیں بھی چلی جائیں گے اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید میں یہ بہت ہی important concept ہے جس کا ذکر کر رہے ہیں ہم عام زبان میں اس کو مقافات عمل بھی کہتے ہیں جس کو انگلیس میں کہتے ہیں what goes around comes around امام حسن البصری رحم اللہ ایک دفعہ ایک جگہ پر بیٹھی ہوئے تھے تو ان کے سٹوڈنٹ جو ہے ربی بن صحابی ان کے ساتھ موجود تھے چار مختلف قسم کے لوگ آئے چار مختلف پرابلمز لے کر ایک شخص آیا اس نے کہا کہ ہمارے علاقے میں بارشیں نہیں ہوتی ہم کیا کریں تو امام حسن البصری رحم اللہ نے فرمایا کہ آپ کسرت سے استغفار کریں ہم کیا کریں تو آپ نے کہا آپ بھی استغفار کریں ایک اور شخص آیا اس نے کہا کہ جی میں چاہتا ہوں کہ اللہ مجھے کوئی اولاد دے کہ میرے بعد میرا بزنس سنبھالنے کے لیے میرا کاروبار سنبھالنے کے لیے میرے کام آسکے تو میں کیا کروں مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تو آپ نے فرمایا آپ استغفار کریں اور پھر ایک چوتھا شخص آیا جس نے کہا کہ میرے پاس باغ تو ہے باغ میں درخت بھی ہیں لیکن ان پہ پھل نہیں لگتے شخص آب مجھے کوئی وظیفہ بتائیے تو امام حضرت البسری نے فرمایا کہ آپ استغفار کریں اب امام صاحب کے جو سٹوڈنٹ تھے ربی بن صاحبی وہ سارا یہ منظر دیکھ رہے ہیں تو میں کہا امام صاحب یہ کیسی بات ہے کہ آپ کے پاس چار مختلف لوگ آئے چار مختلف مسائل لے کر اور آپ نے چاروں کو یہ کہا کہ استغفار کریں آخر کیوں تو امام صاحب نے فرمایا کہ میں نے اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہا میں نے تو وہ کہا جو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پایا سورہ نو کے اندر نو علیہ السلام فرماتے ہیں کہ کہ اے لوگو اگر تم بھی استغفار کر لو یہ وہ لوگ تھے جو شرک اور کفر کیا کرتے تھے ان کو کہا جا رہا ہے کہ تم بھی استغفار کر لو اللہ بہت معاف کرنے والا ہے نہ صرف کہ اللہ تمہیں معاف کرے گا بلکہ یرسل السماع علیکم ادرارہ اللہ تم پر رحمت کی بارش نازل کرے گا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالِمْ وَبَنِينَ اور تمہارے مال میں اضافہ ہوگا تمہاری اولاد میں اضافہ ہوگا وَجَالَّكُمْ جَنَّاتٍ وَجَالَّكُمْ أَنْحَارَا اور تمہیں اللہ تعالیٰ باغات عطا فرمائے گا اور ان کے بیچ میں سے نہروں کو جاری کر دے گا یعنی اس کو اگر ایک ورڈ میں سمارائز کیا جائے والمؤمنون لعلكم تفلحون